اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رس ٹی وی فعودی عرب اور امریکی اتحاد کے مقابلے میں ترکی نے کون سا بڑا پتہ فینک دیا ہے ترکی ایران اور روس کے اتحاد نے کیوں اور کیسے عرب اور امریکہ اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا ڈالی ہے ترکی کون سے ممالک کے ساتھ مل کر نئے ریاست بنانے کی تیاری کر رہا ہے ترکی کے تاریخی محایدے کے سو سال پورے ہونے پر سب سے زیادہ نقصان کس ملک کو ہوگا ناظرین انچاندہ ہیڈ لائنز کے علاوہ ہم آپ کو ان حالات سے آگاہ کریں گے جو کہ اس دنیا میں حل چل پیدا کرنے جار رہے ہیں اور ان تمام محریکات کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ترکی اس بات پر بزد ہے کہ وہ سو سال پہ لے کیے گئے ایک ظالمانہ محایدے کے اختتام پر اپنے وہ خود مختاری حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے سو سال پہلے ان سے چین لیا گیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس کے برعات سے ہر ممالک اور امریکہ اتحاد ترکی کے انعظائم کو ناکم بنانے کی پوری کوشش میں ہے اور اس حوالے سے دونوں اطراف سے ایک دوسرے کو لفظی دھبکیں بھی دی جاتی ہیں سو سال قبل جب ترکی کی تاریخی ریاست کو توڑا گیا تو اس سے توڑنے میں امریکہ برطانیہ اور عرب کا خصوصی حادث سمجھا جاتا ہے بلکہ سلطنت ٹوٹنے کے بعد ہی سعودی عرب وجود میں آیا تھا اور عربوں نے مسلم ممالک کی سرورہی اپنے ہاتھ لینے کی کوشش کی جس میں انہیں کامیابی بے حاصل ہوئی لیکن جب ترکی ایک بار پھر سے طاقت میں واپس آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ بھی بھرپر طریقے سے کیا جا رہا ہے اور جب ترکی کے طرف سے دوہزار تیس کے حوالے سے کیے گئے بڑے اعلانات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے تو اس وقت میں حال ہی میں سعودی عرب نے اپنے اتحادیوں میں اضافے کا سوچا اور اس حوالے سے امریکہ صدر نے سعودی عرب کا آئے تاریخی دورہ کیا جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ ہی سعودی عرب کے تعلقات کی بہالی تھا جس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی کیونکہ سعودی عرب ان دونوں اتحادی ممالک سے ہتھیار کرنے کا خواہش مند ہے لیکن اس دورے کے فوراں بعد ترکی نے بھی اپنا وار کر دکھایا اور اس وقت کھتے کے بڑے طاقتوں کے ساتھ ترکی نے ملاقات کی امریکی اور عرب اتحاد کو ہلا کر رکھ ڈالا ہے حالیہ ماضی میں ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رہے جس کا علم سعودی عرب اور امریکہ کو بھی ہے لیکن اس کے باوجود ترکی نے ایک بڑا کھیل کھیلتے ہوئے امریکی مخالفت طاقتوں یعنی ایران اور روس کو اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا اور ان تینوں مملک کے سرورہان کی ملاقات کا وقت بھی بہت خاص تھا جو کہ امریکہ کے سعودی عرب دورے کے فوراں بعد سامنے آیا جس کی توقع تو کسی کو بھی نہیں تھی اب یہ ترکی کی دانت سے واضح اشارہ دیا گیا وہ کسی صورت اپنے مقصد سے پیچھ نہیں اٹنے والا اور دو ہزار تیس کے منصوبے کو بھرپور طریقے سے کامیاب بناتے ہوئے سو سال پہلے کھوئی گئی اپنی طاقت کو حاصل کرے گا اب ترکی کی اس طاقت کا ابھی تک سب سے زیادہ نقصان انہی ممالک کو ہونا ہے جنہیں سو سال پہلے سب سے زیادہ فائدہ بھی آصل ہوا تھا اور یہ ممالک عرب ممالک ہیں جو کہ سو سال پہلے سلطنت عثمانیہ یعنی موجودہ ترکی کے زیر اثر تھی اس لئے تو ترکی نے نئے ریاستیاں اتحاد کے خاطر ابھی سے بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے اور پھر روس اور ایران کے ساتھ صدرت ادغان کی ملاقات بھی اسی منصوبے کی کری آئے اب اس ملاقات میں اس اتحاد نے مغربی طاقتوں کو واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ نہ تو روس یورکائن پر قبضہ کرنے سے پیچھے ہٹے گا اور نہ ہی ایران ایٹیمی طاقت بننے سے پیچھے ہٹے گا اور پھر ترکی نے بھی اپنے سب سے بڑے منصوبے کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے اور ان تین بڑے اطاقتوں کا آس ماس میں بھی ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کھتے کے مزید ممالک کو بھی حوصلہ ملے اور وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بنے اور اس حوالے سے ہیران کن طور پر پیلے ہی ایک اور بڑی طاقت چائنہ نے بھی اس نئے اتحاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لی آئے جبکہ پاکستان بھارت بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا اور مزید کئی ممالک اندرینی طور پر اس اتحاد کا حصہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ ازین ترکی روس اور ایران کے سربرہان کی ملاقات میں خفیہ منصوبے پر بات چیت کے علاوہ ظاہری مقاصد پر بھی بات چیت ہوئی اور اس حوالے سے شمالی شام کے علاقوں میں کل جنگجوں کے خلاف مقامنہ فوجی آپریشن بیرے اسود میں یکرائن کی بندرگاہوں سے جناس کی برآمت کے راہ دری کی مقامنہ با مہائدے پر بات چیت ہوئی امریکہ کے صدد جوبہ ایڈن کے اسرائیل اور سعودی عرب کے دورے کے چند روز بعد روسی دہنما ایران پہنچے جس کا مقصد مغربی ممالک کو یہ پیغام دینا ہے کہ ماسکو، ایران، چین اور دیگر ایشیای ممالک کے ساتھ مضبوطی سٹریجیٹک تعلقات قائم رہے رہے ہیں ان مذکرات میں ممکنہ طور پر ایک اور لیڈر امران خان کی آمد بھی متوقع تھی لیکن ملکی حالات کے باعث وہ ان مذکرات کا حصہ نہیں بن سکتے تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرائن کی جنگ کے بعد عالمی سیاست جو رخ اکتیار کر رہی ہے وہ ایران، امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادوں کے ساتھ جنگڑے کی صورت میں روس کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس اہم دورے سے قبل ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے دورے پر روسی صدر ایران کے روحانی پیشوہ ایت اللہ خامانی کے سات ملاقات سب کی توجہ کا باعث بنی ایرانی ظاہرہ اے ابلاد کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب ادغان نے بھی ایران کی روحانی پیشوہ سے خوفیہ ملاقات کی ہے جس دوران دونوں رحماؤں نے شان میں فوجی کاروائیوں کے بارے میں بات چیت تائم ملاقات میں مخالفین کے اتحاد پر بھی اہم باتیں ہوئی ہیں اب یہاں پر ایک اور بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ایسے ہے کہ آیت اللہ خامانی نے ترک صدر کو بتایا کہ شان میں ترکی کی فوج کی کاروائی کھٹے میں امن کے لیے فاجہ بن نہیں ہے اور ترکی کو شان میں دہشتگردی کے معاملے پر شان اور روس سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالنا چاہئے لیکن ادھر ترکی کے حکام دھنکیاں دیتے رہے ہیں کہ ترکی اپنے سرحد کے ساتھ 30 کلومیٹر سیف جون بنانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر سکتا ہے شان کے صدر بشار الاسد کے دو بڑے اہامی روس اور ایران شان میں ترکی کے فوجی آپریشن کی خلافت کر رہے ہیں ایران کی روانی پیشوہ نے صدر طیب ادغان کے سات ملاقات پر کہا کہ شان کے علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے ملٹری اپریشن ترکی اور شان میں کسی قسم کا تمام خطرے کے لیے نقصان دے ہوگا اور صرف دشتگردوں کے لیے ہی فائدہ مند ہوگا یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ ایران کے نئے صدر ابراہیم ریس کے اوڈا سوالنے کے بعد ادھرگان کا بھی یہ پہلا ایرانی دورہ تھا لیکن ناظرین اس حوالے سے ہم آپ کے لیے بھی ایک سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ترکی اور سعودی عرب دونوں الگ اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں لیکن آپ کے خیال میں ترکی کو اپنے اتحادیوں میں مزید ممالک شامل کرنے چاہیے یا نہیں ہمیں اپنے رائے کا جواب بھی ضرور جیجئے گا کہ ترکی کو اپنا اتحاد مزید مضبوط کرنا چاہیے یا نہیں امید ہے کہ ہماری یہ وڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور اگر یہ وڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی